اسلام علیکم دوستو کیا حال چلے بات کریں گے ایر انڈیا ایکسپریس کی فلائٹس ٹک ٹاک اور اومان میں ونے والے سستے فراؤڈ ہمیں بھی ایک کال آئی تھی وہ آپ کو بتاتے ہیں آج گیارہ گرس دوزار اکیس اور بدھ کا دن ہے بدھ کو پہلے کرلس اسمان کی قصت آتی ہوتی تھی اب اس کا نیا سیزن انشاءاللہ خیر نومبر میں ایکسپیکٹڈ ہے کہ اس کی ریلیزنگ شروع ہو جائے گی تیسر سیزن کی تو شروع کرنے سے پہلے یہ بھی بتا دیں کہ ابھی تک اومان گورنمنٹ نے ویزا کے حوالے سے فلائٹ کے حوالے سے یا ویکسین کے حوالے سے کوئی انوازمنٹ نہیں کی کیونکہ سیم جو ہیں وہ کمنٹس آنے شروع ہو جاتے ہیں تو بہتر ہے سٹارٹ میں بتا دیا جائے کہ یہ تینوں کے مطلق ابھی کوئی اپ ڈیٹ نہیں ہے آلماس گیارہ بجھ کر بیس منٹ ہو رہے ہیں ابھی تو ایر انڈ ایکسپریس نے انوازمنٹ کر دیا کہ اکتیس گرس تک جو ہے ایر انڈ ایکسپریس کی بہت ساری فلائٹ ہیں ان کے راوڈ چینج کیے گئے ہیں یعنی اگر وہ ڈریکٹلی مومبئی جاتی تھی تو نہیں جائے گئی بایا کسی دوسری سٹی سے جائے گی اور جو سٹیز جن کے راوڈ چینج ہوئے ہیں یا فلائٹ کینسل ہوئی ہیں یا ٹائمنگ ان کی چینج ہوئی ہے اس میں ویجے وارہ ہے احمد آباد ہے ہیدر آباد ہے مومبئی ہے تو یہ اس کے علاوہ بھی کچھ ڈیسنیشنز ہیں جہاں کے لیے فلائٹ کینسل کی گئی ہیں یا ان کے راوڈ چینج کی گئی ہیں ان کی ٹائمنگ چینج ہوئی ہے تو آپ کوشش کریں کہ جو بھی آپ کی ٹکٹ ہے جس نے بھی دو سباب سفر کر رہے ہیں اگر ان کی ٹکٹ ہے ان دیسنیشنز کے لیے ایرینڈ ایکسپریس کی تو وہ ایرلینس لازمی طور پر چیک کریں کہ ان کی فلائٹ کی ٹائمنگ جہاں سیم ہے چینج ہو گئی ہے یا پھر فلائٹ کینسل ہو گئی ہے یا کوئی دوسری ڈیٹ پہ آ گئی ہے تو یہ لازمی چیک کرتے رہے گا ہے اکتیس گز تاک انہوں نے یہ تھوڑا شفلنگ کی ہے اس کے بعد ہے جی امان میں جو فروڈ آ رہے ہیں آئے دن کوئی نہ کوئی آپ کو کال آتی ہے میسج آتا ہے اور بہت سارے لوگ جو ہیں اس جانسے میں آ جاتے ہیں ہمیں بھی ریسنلی کال آئی پچھلے بھی کی کہ جی ہم آپ سنیے گا کہ امانٹل کے نمبر پہ کال آئی اور جو کالر ہے وہ بول رہا ہے کہ جی آپ کا اوریڈو کا نمبر جو ہے وہ گولڈن نمبر ہے اور سیلیکشن ہو گئی ہے آپ اتنے ہزار ریال جو جیت چکے ہیں ہمیں انسی آنا شروع ہو گئی بھائی امانٹل کے نمبر پہ کال آ رہی ہے اور اوری� ہیڈ کر رہے ہیں کہ یہ نمبر میں نے بولا بھائی جان یا تو آپ مجھے تنگ کر رہے ہیں جان بوجھ کے یا پھر آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ نے کال کس نمبر پہ کیا اور کس نمبر پہ ہم جو ہیں انعام جیتے ہیں اس کے بعد گالیوں کا سلسلہ شروع ہوا تو ہم نے خیر بہت سٹریم گالیاں نت نہیں نکال لیں لیکن کوشش کی کہ ان کو کچھ سمجھائیں بجھائیں تو کال ڈسکونیکٹ یعنی ہو آپ بھی اس طرح کی جتنے بھی فروڈز ہوتے ہیں ان سے بچیں کبھی بھی اس طرح کی کوئی میس اکثر جاتا ہے آپ کو یا ایون کے سپیشلی لنک جو آتے ہیں ان لنکس کے اوپر مت کلکیا کریں یا کال آتی ہے اور بڑے پلائیڈ اکثر لڑکیاں جو ہیں آج کل وہ بھی کال کرتی ہیں آئی ڈونڈ اگرانہ وائس چینجر لگائے ہوتے ہیں یا واقعے لڑکیاں ہوتی ہیں بڑے پیار سے آپ سے بات ہوگی اور بندہ پیگل جاتے ہیں کہ جی چلو گلاندے کریے ایک دفعہ اور انڈ پہ زیادہ تار جو انڈ ہوتا ہے ان کالز کا وہ گالیوں پہ ہوتا ہے کی کیونکہ دونوں طرف سے سمجھ چکے ہوتے ایک دوسرے کو اس کے علاوہ ٹک ٹک جو ہے ٹک ٹک پوری دنیا میں دوہزار بیس میں انسٹال ہونے والی ایپ تھی اور مقبولیت میں ٹک ٹک کا پہلا نمبر ہے ابھی اور دوہزار صرف پچھلے سال دوہزار بیس میں ایک عرب کے قریب لوگوں نے ٹک ٹک انسٹال کی اور یوز کی اور اب تک فیس بک سب سے پہلے نمبر پہ تھی لیکن اب ٹک ٹک آ چکی ہے تین عرب سے زیادہ لوگوں نے ٹک ٹک انسٹال کی ہے اور یہ دن مقبول ترین ہے اور یہ پہلی نون امریکن اپلیکیشن یعنی پہلے جتنی بھی اپلیکیشن سے فیس بک انسٹاگرام وٹس اپ وہ ساری امریکن ہیں تو پہلی نون امریکن اپلیکیشن ہے جس کا سب سے زیادہ استعمال ہو رہا ہے تو انہوں نے بھی بڑا دکھون ہے کہ چائنیا نے ایک ہی کار دیتا باقی انشاءاللہ خیر اپنا خیار رکھئے گا جیسے کہ مزید اپ ڈیٹس آتی ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور ہمیشہ ہنسی خوشی ہنسی ہمیشہ ہنسی خوشی رہیں اور اپنے ادگرد لوگوں کے ساتھ اچھے تلقات بنائیں اپنے رشتے مضبوط کریں دعاوں میں یاد رکھے گا جزاکاللہ اللہ حافظ